آداب میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک آج بات کریں گے آئیے میں انویسٹر کے بارے میں کہ ان کے لیے کیا پروگریس ہے کوٹ کے اندر اس کے لیے آئے ہیں تاہیر صاحب ہمارے صاحب تاہیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کے لیے دیکھئے تاہیر صاحب ایسا ہے کہ کوٹ میں ہیئرنگ چل رہی ہے لوگ پریشان ہیں لیکن کوئی ڈیولپمنٹ نجر نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بتائیے کہ اس میں جہاں تک مجھ کو پتا چلا کہ آپ کلیم آتھریٹی سے کچھ بات بھی گئے آپ کی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کلیم کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے بارے میں کیا انفرمیشن ہے آپ کے پاس دیکھئے حران بھائی جیسے ہم لوگ شروع سے ویٹ کر رہے ہیں ہر چیزوں کے لیے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کلیم کے لیے تو جتنے ہی جو کوٹ کی جو پروسیڈنگ چل رہی ہے اور جو کوٹ کی ہیلنگ چل رہی ہے اس میں جو میرا جو پرسنل فوکس کیا ہے کہ کیسے جلدی سے جلدی پوری پروپرٹی سیز ہوئے اور لیکوڈیشن پروسیس میں جائے اور لیکوڈیشن پروسیس کے بعد جلدی زیادہ انویسٹرز کو پیسہ ملے بول کے اور جب بھی سوال لوگ پوچھتے رہے ہیں کہ کلیم فارم کب آئے گا کلیم فارم کب آئے گا تو میری ماندے کو کمپیٹنٹ آتھورٹی جو دکٹر ہرشا سے پرسنلی بات ہوئی اور دکٹر ہرشا نے تقریبا مجھ سے اک آدھا گھنٹے بات کی تو اس نے بتایا کہ انہوں نے کیا ایک آن لائن جو اپلیکیشن کو ریڈی کر لیا ہے اور وہ آن لائن اپلیکیشن کو ٹرائل کے لیے وہ کچھ لوگوں کو انویسٹرز کو بلانے والے ہیں تاکہ وہ ٹرائل ہو سکے اس کا تو ٹرائل مجھلی ایک ویک کے بعد وہ لوگ شروع کریں گے اور ٹرائل ہونے کے بعد وہ پندرہ دن اس کو پورے جو کلیم کا نوٹیفکیشن سے پہلے ریلیس کرنے سے پہلے پندرہ دن وہ لوگ پوری پبلیسیٹی کریں گے میڈیا میں ٹی و میڈیا میں نیوز پیپرس میں تاکہ ایسے طرح میں کلیم پوری نوٹیفکیشن آرہا ہے جس میں آپ آن لائن بینگلور ون میں کارناتکا ون میں یا آن لائن اپلیکیشن میں جا کے بھی کر سکتے ہیں بول کے پھر اس کے بعد جب پندرہ دن پبلیسیٹی کے بعد وہ فرسٹ بھی گیا دیسمبر میں نوٹیفکیشن ریلیس کرنے کا ان کا پورا مہینڈ ہے اور وہ اس میں دیر وجہ کی میں نے اس سے پوچھا کیوں آپ نے اتنا دیر کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا بولا دو تیم باتیں ہیں دیکھو یہ سارے چیزیں ہمیں تو گورنمنٹ سے پورے لینا پڑتا ہے اور ہر لیول پر گورنمنٹ کا ایک فنڈ ریلیس کرنا پڑتا ہے جنگお願い ہمیں تو ہمیں تو ہوں اس کے بعد جو ایم ایک چیزیں ہمیں ہوگا ہوگا جسیم میں ایک بس apostles ریلیس کرنا Operator تیسٹنگ کرنا شروع کریں گے 10 نومبر 10 نومبر کے اس پاس تیسٹنگ کرنا شروع کریں گے لوگوں کو بلا کے یعنی جنیون نمیریسٹرز کو بلا کے انسے آن لائن فیڈ کرائیں گے وہ فیڈ کر کے اس میں کوئی دسکرپنسی ہے ان کو معلوم چل جائے گا کیسا ہاو ایٹس ورکنگ پھر اسی جو جو ان کی ڈیٹیلز رہے گی اس کو آئی ایم اے کے جو اور اس کے لئے انہوں نے آدھار آتھورٹی سے بھی لے لیا تاکہ آدھار کے ذریعے بھی جلدی سے ویڈیفیکیشن ہو جائے تو اور یہ اس کے بعد پندرہ دن وہ لوگ پوری پبلیسٹی کریں گے ہر چیز کی کی ایسا ایک کلیم نوٹیفکیشن آنے والا ہے جس میں اس طریقے سے کلیم کرنا ہے اور آئی ایم اے کے لوگوں کے لیے ہے وہ تو اس کے بعد یہ نوٹیفکیشن آئے گا کیوں ہوں نے تو یہ سب تیاری کی وجہ کیا ہے کہ یہ نوٹیفکیشن میں لاؤ ہے تیس دن کا ٹائم پروائیڈ کیا ہے تو تیس دن کے اندر جس نے کلیم نہیں کیا تو اس کو کلیم بعد میں انٹرٹین نہیں کرنے کا لاؤ ہے وہ بعد میں کوٹ کی پرمیشن سے کرنا پڑے گا ہمارے ایک بہت پروسیجر ہوئے گا پہت پریشانی ہوئی اسی لئے جتنے بھی ایک لاکھ انویسٹر ہے اکراس دو گلوپ یا اکراس انڈیا جو بھی انویسٹر ہیں اگر آپ دیکھیں گے کتنی ساری پانجی کمپنیز آئی ہیں جتنی پانجی کمپنی چاہے کارناتکا میں ہو چاہے کارناتک کے باہر ہوں کسی بھی کمپنی کے جو کلیم کے اندر اس طرح کا ناہی کبھی سسٹم بنا ناہی کبھی ہائی کوٹس وگر انہوں نے سیریس لی لیا ناہی کبھی اس طریقے سے پروپر پروسیجر سے کوئی منٹرنگ کر رہا ہے یہ صرف ای ایم ایک کیس ہے جس میں ایسی منٹرنگ چل رہی ہے جس میں اس طرح کسی کام کر رہی ہے اور ہائی کوٹسا ڈیسیجن لے رہا ہے پورا اور اس کی بھی وجہ صرف کیا ہے اگر آپ کو شاید معلوم ہوں کہ جب آئی ایم ایسیو جب سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے ہی سب بولا جا کے ایک پارٹی ان پرسن بلکہ ایک پیٹیشن ڈالی تھی جس میں میرا ایک کلیم تھا کہ کپ آئی ایکٹ کے اندر میں کرنا بلکہ سب لوگوں کا سی بی آئی کرنا یہ کرنا وہ کرنا اس کو اندر سے لانا یہ سیٹی بنانا مگر میرا کیا تھا سپیسیفک کپ آئی ایڈ ایکٹ اس میں انوک کرنا اور پھر جیسے ہی فسٹ ہیریگ ہوئی کوٹ نے انڈرسانڈ کر کے کپ آئی ایڈ ایکٹ انوک کیا تب سے اوپرہ پروسید چل رہا ہے مگر آپ دیکھیں گے بھی تو جو بھی کمپنیز ہیں پانجی کمپنیز ہیں ان میں صرف اور صرف کامپنینٹ آثورٹی سنسر طریقے سے جو کام کر رہے ہیں وہ آئی ایم کی کیس میں کام کر رہے ہیں اور سلسلوار طریقے سے جو لوگ سپیشل کوٹ میں جا کے پرمیشنز لینا ہے جو کر رہے ہیں وہ سب چیز کر رہے ہیں اس سے ہمیں چیز انڈرسانڈ کرنا ہے کہ یہ ایک ایسا نہیں کہ بزنس میں نے پیسا لے لیا اور انہیں کیا جا رہا کے لوگوں کو پیسا واپس در نکل بلا رہے ہیں یہ پورا پروسیجر ایک لیگل پروسیجر کے اندر میں جس میں پوری پروپرٹیاں سیز ہوئے گی وہ لیکویڈیٹ ہوئے گی لیکویڈیٹیشن کا پروسیس میں ٹائم لگے گا کیوں آپ کو مارکٹ کی حالت کیا ہے چھ ہزار پانسو کروڑ کی چھ سو پچاس کروڑ کی پروپرٹی کو لیکویڈیٹ کرنا ابھی تو انہوں نے آلہی سپیشل کوٹ میں ڈالے ہیں اپلیکیشنز لیکویڈیٹیشن کرنے وہ لیکویڈیٹیشن اپلیکیشن میں منصور کا اپلیکشنز بھی آئے گا اور دوسروں کا بھی اپلیکشنز آ چکتا ہے تو اس کو سب کو کلیر کرنا کلیر کرنے کے بعد ہی لیکویڈیٹیشن ہوگا لیکویڈیٹیشن ہوگا اس میں آکشن ہوگا آکشن میں پہلی بار میں بائر ملے نہیں ملے اگر پہلی بار میں بائر مل گئے ان کو پیمنٹ ٹرم رہدا ہاں جب پورے پیسے کولیکٹ ہوں گے تب ہی معلوم چلے گا کتنے پیسے ہوئے اور کتنے پروپرشنیٹس ہوں ہم لوگوں دینا ہے کئی لوگ سوچتے ہیں ارے بھئی اتنا کیش ہوا ہے ہم لوگوں دے دو بھلکے آپ سمجھے گا کچھ سوک روڑ بھی ہاتھ ان کے آت میں ہے نہیں دیتے نہیں دیتے کیوں کہ ان کو معلوم نہیں نہ کی بعد میں کتنا اور پیسے آئے گا اب سوک روڑ دیں گے تو کس لیل سے گرے پانچ بات پرسنٹ دیں گے کہ ایک پرسنٹ دیں گے دادس پرسنٹ دیں گے تو اس کے لیے پورا پیسے آماؤنٹ آنے کے لیے ویٹ ہوتا ہے یہ ہی پروسیز میں ٹائم لگتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ویسٹ پنگال میں تین تین چار سار پاک پانچ سال پہلے جو کیسی سکیم بسٹ ہوئی تھی اور ان کے پیچھے کلیم تھی آنس تک ان کو ایک شیپ ہی نہیں ملی ہم بہت لکی ہیں اور اس میں ہمیں شکری آدھا کرنا چی ہمارے چیز کا جس نے پوری چیزیں اتنے اچھے طرحیقے سے انڈرسٹین گیا اتنے جب دیست اچھنا ہمارے پاس کچھ کال بھی آئے کچھ وٹسپ آیا کچھ میسیج ایسے آئے کہ جہاں پر آپ کے اوپر آروپ لگا ہے آپ کے اوپر آروپ یہ ہے کہ ایک میڈم ہے ان کا نام نہیں لے رہا میں اتنا بتا دوں کہ لیڈی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تاہر سار آپ کس طرف ہیں آپ چور منصور کے طرف سے ہیں یا چور روشن بیک کے طرف سے اس کا کلیلیٹی دیجئے دیکھیں اس میں جسے جس بہت دو میں نے بھی سنا بہت سارے لوگوں نے شوشل میڈیا میں بات کی اور کہ یہ بولا کہ بھئی کوٹ نے چیف جس نے اور بار کانسل کو لکھنے کا بول کے ایک بلکل بھی مزاق کی باتیں ہیں جو ہم لوگ ہمارے لوگ انڈرسٹین نہیں کرتے ہیں میں نے آپ کو باتایا تھا کہ پہلے کہ میں جو اس کیس میں جوڑا تھا پارٹین پرسن کے طور پر جوڑا تھا ٹھیک ہے پارٹین پرسن کے طور پر میرا صرف اور صرف کیا ریلیف تھا کپ آئی دی ایکٹ انوک کرو کپ آئی دی ایکٹ انوک ہویا اب اس میں پروسیز چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے آپ کو باتایا تھا کہ اس کیس میں ہم لوگ پوری پروپٹی سیز کریں گے تیس سے پہنیس پرسنٹ زیادہ پروپٹی نہیں آئی گی اس کا طریقہ کیا ہے لاو میں کوئی طریقہ نہیں ہے اس کے لئے ایک طریقہ ہے گورنمنٹ کو رسپونسول تھر آ کے اس سے ویکیوریس لیابیلٹی پر کلیم کرنا ٹھیک ہے تو ویکیوریس لیابیلٹی پر کلیم کرنا اس کا ایک طریقہ تو وہ میں نے پیٹیشن دوبارہ ڈالی ہے تو اس میں کوٹ کو اپنیس پر پروپٹی جب Week 2 جز دن پہلے کورٹ کو now غلیتی وسط براہ تبی لوگ تو ایک ایڈوکیٹ نوٹ کی لے تاہیر یہ کام میں نے MB день کے حده چاہ سے اس کے لئے چیز کا وچی تک کرد گے تو جج نے اس کو بولا نی ہوتی نیس کا فائد یک لگن manifests فائدنگی particles کے پروپٹی تو اس میں نے کوئی تو کلی اور نہیں تر کے لئے کہ وہ نے بے کے لئے ہوتی کو واپنیس پر کیل kinderen رانگ ڈوئنگ ہے یا رانگ ڈوئنمنٹ ہے بولکے کیا کونفلٹ آف انٹریسٹ ہے کیونکہ لیگر لاغج میں اس کو کونفلٹ آف انٹریسٹ بولتا ہے ٹھیک ہے پھر جب ایشو چلے کی جو ماتی گے جی پروپر جو ماتی گے جی جنہوں نے گول لون لیا ہے تو گول لون کے بارے میں گیا تھا کہ میرا کیا تھا کہ جو کورٹ میں سمیشن گیا تھا کہ گول لون کس کی گول لون ہے یہ کمپیٹنٹ آثورٹی کو معلوم ہے کیونکہ انہوں نے جس طرح کے سیز کیا ہے تو انہوں نے ایک لیسٹ پرپیر کی ہے جن جنہیں گول لون لیا ہے جن جنہیں گول لون لیا ہے تو میرا کنٹینشن سمیشن ایک کوٹ میں نے گیا ہے جب سیزر نوٹیفکیشن آئے تھا ہائی کوٹ کے تو میں نے بولا کہ یہ جو گول لون ہے یہ انکو نوٹیفکیشن دیئے انکو نوٹیس دینا چاہیے تھا کہ ہم تمہارا گول سیز کر رہے ہیں بولکے میں نے اس سمیشن کیا ایک فیر سمیشن تو تو چاہیے تھا کہ تم یہاں جو کر رہے ہو تم ایک پارٹی انپرسن کر رہے ہو جب تم اپرسن کر کے کر رہے ہو وقت تو تمہیں کیا ہے تم دوسرے کے بھی ہاب میں سمیشن نہیں کر سکتے تو میرے بیک آف مین میں بھی کہا تھا کہ مجھے ایک وقت کے لیابیلیٹی کا فائل کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں نے وہ ویڈراؤ کر لیا کہ جو میری پارٹی انپرسن پرسن پی جوجا ہے یہ لوگ جانے پرٹی نہیں جب فکر کرتے سے پیچھ آپ کو حسن چاکا کیا نہیں ہے جب میں تقل کرنے کے لئے stenقل ہے جتے کو جات Savage نے کیونکہ پیٹیشن لامر آلبے لیتی زیادہ پرٹیزن کیونکہ جو لون جنہوں نے لیا ہے وہ تو سیز اتھارٹی نے ہی خود بولایا ان کا لون ہے ٹھیک ہے اور وہ وکٹم ہے وہ لوگ ٹھیک ہے کانفلیٹ کا بائے گا اگر میں کبھی کسی کیس میں کسی اکیوز کے لیے بھی اپیار ہوں اور وکٹم کے لیے بھی اپیار ہوں اور آپ کو جیسے معلوم ہے کہ جتنے بھی میکزیم اکیوز ہیں اس میں صرف ایک دو کو چھوڑ گے سارے اکیوزوں نے مجھے اپروچ کیا ہے بیل کے لیے چاہے جو بھار ہیں انہوں نے بھی اپروچ کیا ہے جو جیل کے اندر ہیں انہوں نے مجھے اپروچ کیا اور میں نے کسی کو اس کو تہاں ہی کبھی انٹرٹین کیا جتنے لوگ مطلب اس میں انوال میں ان کے لیے آپ کیس نہیں لیا ہے اس میں دیکھا اکیوز میں تو ہمیشہ سے فرس ڈیزے سٹینڈ لے لیا میں 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 وکٹم کے لیے کام کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہماری کمینٹی جو لوگ کے سوشیل میڈیا میں کچھ کوئی ای 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 میں سٹرانگ گروپ بولکے ایک پی ایل سٹرانگ پی ایل بلکے گروپ ہے کوئی علی بابا چالیس چور کا گروپ ہے یہ لوگوں کیا ہے یہ بیکار چیزیں مارکٹ میں ڈال کے دسکشن میں کرتے ہیں تو میری کیا ریکویسٹ کیا ہے تم لوگوں کو جو بھی دسکشن کرنا ہے نا ایک کنسٹکٹیو ڈسکشن کرنا جس سے کوئی فائدہ ہو جس کو جو ڈالنا ہے ڈالنے دیجئے ہمارے پر جب چیزیں آتی ہیں تو اچھی بات ہے آپ سے پوچھ کے سفائی لگے میرے میرا کس میں کلائیٹی ہے چل دیکھیں انڈسٹینڈ کرنا ہے کہ جو چیزیں میں نے سٹارٹنگ سے بول رہا ہوں اس میں کہیں نہ کہیں کچھ ڈسکرپنسی یا ویریشن ہے کیا خود انڈسٹینڈ کر لینا دوسرا تیسرا کیا ہے دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مسلم بی ایڈوکیٹڈ ہیں نون مسلم ایڈوکیٹڈ مرس ٹائیکنگ چھیز جس سے لوگوں کو ریلیف ملے لوگوں کو ریلیف یا نہیں ملے کہ منصور سزا ہو جائے گی مانسو کو سزا ہونی چھونی ہے کیونکہ اس سے کوئی بچنے سکتا ہو چاہا وہ سی بی انویسٹیگیٹ کرے چاہا سی ایسٹ انویسٹگیٹ کرے چاہا کہ اس کا ہائی کوٹ مجھے سزا ہونی ہونی ہے مین مددہ پیسہ ملنے مگر میرا جو کانسن ہے پیسہ ہے اور میں کمیٹی ایکیس زمانے سے کر رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کمیٹی ایکیس میں ایسے رہتا کیونکہ ایک آدمی ایک بولتا ہے دوسرا آدمی دو بولتا ہے میری کیا ریکوشٹے دیکھو اسلام میں طریقہ ہمارے کچھ اخلاق بتائے گئے ہیں کہ اگر تم سے کسی کو پرولم ہے تو سامنے راکے پوچھنا پیچھے جا کے اسے گیبت کرنا نہیں کچھ نہیں کرنا یہ ایک بات ہے یہ ایک اور چیز ہے میں نے آپ کو بتاتا ہے کہ اس جرسیب ایسیو ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے بہت ساری لوگ دکانیں کھول لیتے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں جن کو شروع سے جن کے بارے میں منع کرتا رہتا ہوں روکتا رہتا ہوں لوگ کو ایڈوائز کرتا رہتا ہوں لوگوں کو ہلپ کرنا اور جو میں 35 پرسنٹ جو انشور ہوا ہے کے پی آئی دیکھ کے اس میں وہ بھی میں نے انیشئیر کر کے دیا تھا وہ جب کو معلوم ہے دوسرا جو بیلنس ریمیننگ کے لیے جو میں محنت کر رہا ہوں جس کا میں نے بول دیا اس کا سکوپ بہت کم ہے پھر بھی کیونکہ آپ سکوپ کم ہے اس کا ہم لوگ کو سٹپ نہیں لیں گے کوئی سٹپ تو لیں گے تو سٹپ کے لیے میں نے پیٹیشن فائل کیا اور جو یہ چیزیں آرہی ہیں بہت دسکریجنگ ہے مگر کیونکہ مجھے کمپنیٹی کے لیے کام کرنا ہے اور مجھے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے اس کے لیے میں نے اس کو پیٹیشنل فائل کیا تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کا کیا ہوئے گا تو تاہیر بھئی آپ کا بہت شکریہ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ سچائی سے لڑ رہے ہیں تو کسی کے کومنٹ کرنے نہیں کرنے سے کوئی فرق تو پڑتا نہیں اور ہماری ذمہ داری رہے گی کہ اگر کوئی بھی ایسے چیز آتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں تو آپ کے سامنے رکھیں گے جو فیکٹ ہوگا آپ بتائیں گے اور آپ کوئی فکر نہیں کرنے چاہیے کوئی بھی گروپ ہے اب ہم کو کسی گروپ کے بارے میں اگنس نہیں ہے ہم جس کو جو لکھنا ہے آپ نے سوچ سے لکھے اور جو کہنا ہے کہے ہم جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اور آپ کا اللہ جانتا ہے کہ آپ کتنے سچے ہیں ہمیں اکھلا کی سمجھ بھی تو رہنی سے ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہر کسی کے بعد اگر ہم کوئی آکے اگر آپ کو یہ بولتا ہے تاہیر بھائی کہوہ آپ کا کان لے کے جا رہا ہے تو آپ کوئی آکے پیچھے تو نہیں جائیں گے ٹھیک ہے نا اس لیے ایسی باتیں ہوتی رہیں گے اور جب بھی کوئی آدمی اچھا کام کرنے چلتا ہے تو دس لوگ اس کی برائی کرتے ہیں اور میں ایک اور بات بول دوں جو کی اب میرا اگر ویکیوریس لیابیل ڈی ایک ایس انشاءاللہ اگر وہ کامیاب ہو گیا اور اس میں جو جنے کوٹ نے اگر کچھ ایک سرو میں ایکسپ کر لیا اور پوزیٹیو نکات ہو میں ہنڈیٹ پرسنٹ اس کیس سے ہٹ جاؤں گا کیونکہ مجھے دوسرے پچاس کامیں کمنٹے کرنے کے لیے انشاءاللہ میں اس پہ جا دھیان دوں گا ٹھیک ہے وہ ہر آدمی کا اپنا اون ڈیسیجن ہے آپ کب تک اس کیس میں جڑے ہوئے جب تک آپ جڑے ہیں سچائی سے جڑے رہی ہیں لوگوں کو فائدہ ہو جب آپ ہٹنا چاہے آپ کی مرضی آپ ہٹ سکتے ہیں تینکیو ویری مچ واشنگ انڈین میڈیا بک اور آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تینکیو